اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیادن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شویب اور میں ہوں کرانافتہ کچھ لوگ ڈاؤن نرم ہوا کچھ معاملات بہتر ہونے لگے زندگی کی طرف واپس آنے لگے تو ہم آج سب سے پہلی اس کی بات کرتے ہیں اندرون ملک محدود تعداد میں پروازے چلائی جائیں گی اس کا آغاز ہو گیا دو روز کے لیے ہوا ہے کیا کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں ہم آپ کو بتایا جناب پی آئی اے کی پہلی پرواز کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے لاہور کے لیے چھراسی مسافروں نے کراچی ائرپورٹ سے اڑان بھری اور سارے کے سارے ایسو پیز کے ساتھ تو یہ ایسو پیز کیا ہیں کس طرح سے معاملات کو آگے وڑھایا جائے گا اسے سب کے اوپر بات کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے سما کے نمائدہ اشرف خان اشرف خان کچھ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ذرا آپ بھی ہمیں بتائیے گا کتنی پروازیں چلائی جائیں گی کتنے دنوں کے لیے آپریشن ہے اور یہ بھی بتا دیجئے کیا کیا اس او پیز فالو کی جارہی ہے نظر بھی ویسے ہمیں آ رہا ہے یہ دیکھا جائے تو تقریبا دو مہا کے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے جو آثارات سے اس کے آگ کلی ہم نے خبر دی تھی جو دومیسک پروازیں کھولی ہیں تو آج دو پروازیں گئی ہیں کراچی سے ایک اسلام آباد گئی ہے ایک لاہور گئی ہے پی آئی کی پرواز جو ہے وہ چوراسی مسافرے کو لے کے لاہور روانہ ہوئی ہے جبکہ سیری میرنی کی ائر لائن تھی وہ اسلام آباد روانہ ہوئی جس میں آتی مسافر سے جو فوٹیج جو ائر پول پہ جو اپ ڈیٹ ملی ہے وہاں پہ ایس او پی پہ جو سکسی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے تمام مسافر آئے ہیں ان کی جو ہے بخار بھی چیک ہوئے تھرمل جو اس میں سریننگ بھی کی گئی ہے سار سار جو مسافر آئے ہیں ان کے اسپریے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے جہاں کی بھی مکمل جو اسپریے کیا گیا تھا کہ مسافر کے بیٹھنے سے پہلے جو ایس او پی سیبل ایویشن نے رکھی ہے اس کے پر سکتی سے عمل درامت ہو رہا ہے ائر پول پہ رات سے تمام اندامات کر لیے گئے تھے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سماجی فاصلے کے لیے اے سیٹ چھوڑ کے جو اگر آپ کو دپارٹر لانچ میں بیٹھنا ہے اس کے لیے بھی انتظامات سے باقی جو کھڑے کیسے ہونا ہے یعنی کہ جو آپ کے اور دوسرے بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے یعنی فیزیکل ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے اس سے متعلق بھی بتایا تھا اشرف ساتھ رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ترجمان پی آئی ابداللہ حفیظ صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے تو بڑی اچھی خبر ہے یہ کیونکہ بہت سے لوگ زائر ہے مختلف شہر میں جانا چاہاہے تھا اور جانا ہی پا رہے تھے اور یہ بہت اچھا ہوا کہ فلائٹ اپریشن اب سٹارڈ ہوا اور ایس اوپ اس کے ساتھ ہے تو یہ زیادہ اتمنان کی بات ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا اس بارے میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار کی لوگ ٹیکسی کرا کے جا رہے تھے وہاں کی بہت شکریہ آپ کو پتہ پبلک ٹرانسپورٹ بندر ٹرینے چلنی دی ہم حکومت سے کافی عصو سے یہ بات کی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چونکہ ہمارا انٹرنیشنل آپریشن چل رہا ہے اور تمام انٹرنیشنل سیفٹی کی جو ریجیم ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں تو ہمیں ڈومیسٹک کی بھی اجازت دے بھی جائے لیکن وہ پھر کچھ کنسیڈریشن کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہی تھی خوش آئین بات یہ کہ کل ہمیں اجازت مل گی اور آج ہم نے پہلی فلائٹ اپنی چلا دی اور اگلے دنوں کے اندر اس ہفتے کے اندر کو تقریباً بیس تیس پرسنٹ کے حساب سے ہمارا آپریشن جو ہے وہ بہال ہو گیا جزوی ہے لیکن بہال ہو گیا لیکن اٹلیس بہال ہوا یہ بڑے اتمنان کی بات ہے زیارہ آگے عید بھی آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے پوچھنا میں چاہ رہا تھا کہ کوئی پلان ہے زیادہ فلائٹ سے متعلق اور دوسری بات یہ کہ فر اگزامپل اگر زیادہ لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں لیکن فلائٹ کم ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ وہ مسافریں جن کا جانا زیادہ ضروری ہے یا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تو اگر ہم سے پوچھیں تو ہم تو فل ریسٹوریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ اس کی پر یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ پوری سیچویشن کریئٹ ہوئی اور لوگوں کا ڈر بہت زیادہ ہے تو لوگوں کا کانفیڈنس اور ایون گورنمنٹ کا کانفیڈنس بھی بہت کم ہے ابھی ٹریول کو کھوڑنے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انٹرائیسٹل فلائٹیں دن کی ایک سے شروع ہوئی اس کے بعد آپ کا آہستہ آہستہ جزوی طور پر آپریشن بڑھتا گیا جناب کورونا کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں بہت سارے معاملات بھی ہو رہی ہیں آسٹریلیا میں کورونا کیسز کم ہوئے یہ خبر آئی باوجود اس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انقاط ذرا مشکل میں پڑا ہے ایونٹ کے مستقبل پر کرکٹ کے بڑے اٹھائیس مئی کو سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر چھائے خدشات کے بعدل چھٹ نہ پائے اکتوبر اور نومبر میں ایونٹ کے انقاط پر سوالیاں نشان لگ گیا اٹھائیس مئی کو آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جس میں ٹورنمنٹ کو دو ہزار بائیس میں منتقل کرنے کی تجویز بھی پیش ہوگی آئی سی سی ایونٹ کمیٹی کے سربراہ کرس ٹیٹلی کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے تین آپشن زیر غور ہیں پہلا آپشن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شیٹول کے مطابق ہو اور چودہ دن کرنٹینہ گزارنے والے تماشائیوں کو اجازت ہوگی دوسرا آپشن بغیر تماشائیوں کے ٹورنمنٹ کا انقاط کیا جائے تیسرا آپشن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو دوہزار بائیس میں شفٹ کر دیا جائے دوسری جانب آسٹریلوی کرکیٹرز کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انقاد مشکل نظر آ رہا ہے ڈیویڈ وارنر اور ایرون فنچ کا کہنا ہے کہ ایونٹ ملتوی کرنا پڑ سکتا ہے سولہ ٹیموں کو یقجہ کرنا آسان نہیں ہوگا ٹوینٹی ورلڈ کپ روہ سال 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک آسٹریلیا میں شیڈول ہے جناب کراچی میں ایک اور ہیٹ ویو سترہ مئی سے شروع ہوگی محکمہ موسمیات نے ایسا ہیٹ ویویڈ جاری کیا ہے درجہ حرارت بیالی سنٹی گریٹ تک جائے گا یہ ایک اور ہیٹ ویو ہے کراچی والو ہوشیار سترہ مئی سے ایک اور ہیٹ ویو آ رہی ہے بیالی سنٹی گریٹ تک درجہ حرارت جائے گا محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہے کہ سمندری ہوائے بند ہوگی اور گرمی زیادہ محسوس ہوگی تو یہ جو مناظر ہے نا چہرے کو ڈھاپ کر جانا گیلا رمال رکھنا گیلا تولیہ ساتھ رکھنا غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنا دھوپ کی تیزی سے تمازت سے بچنا غیر ضروری ٹریول نہ کرنا بزرگوں اور بچوں کا زیادہ خیال رکھنا چھاؤ چھاؤں میں جانے کی کوشش کرنا اگر آپ باہر ہیں یہ ساری کی ساری احتیاط سترہ مئی سے آپ کو اختیار کرنا ہوگی ہیٹ ویو جو آ رہی ہے سردار سرفراز نے یہ بتا دیا ہے محکمہ موسمیات نے یہ کلیرلی بتا دیا ہے اچھا سمندری ہوائے بند ہونے کی جہاں تک مجھے تو آج بھی یہی لگ رہا تھا جیسے ہوا بلکل بند ہے اور دھوپ بہت زیادہ تیز ہے اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو یاد دلا دیتی ہوں سترہ مئی ہے جناب وہ تاریخ جس کے بارے میں محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہے یعنی کل کل سے ہیٹ ویو کا خدشہ ہے ویسے جب لاسٹ ہیٹ ویو آئی تھی رمضان کے ماہ میں ہی تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہیں پر کوئی ہیٹ کیمپ لگا ہوئے تو ایسا کوئی کیمپ ہمیں نظر نہیں گیا تھا اگر کہیں پر تھا تو زیادہ وہ کم تھا کیونکہ زیادہ ہونے چاہیے کیمپ بھی لگا لیں پانی کے سپریے کا انتظام بھی کر لیں پانی کی بوتلوں کا اعتمام بھی کر لیں ہے نا چلی جی آگے بڑھتے ہیں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا بھر میں زیادہ لاکھوں کیسز ہیں اس وقت اور اسے روکنے کے اقدامات بھی اس وقت تیز ہو چکے ہیں سائنسدان مختلف ویکسین پر کام کریں تقریبا ہنڈرڈ ویکسینز احسین جن پر اس وقت کام ہو رہا جو لیٹس خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویکسین جو ہے اس کا ٹرائل ہوا ہے بندروں پر اس کے نتائج بھی مصبت آئے ہیں سائنسدانوں کے مطابق سارس کی ویکسین کرونا وائرس کے خلاف آزمائش کے لیے تیار ہے یعنی زائر ہے سارس از اگین وہ بھی کرونا وائرس ہی تھا پھر یہ کرونا وائرس کی کوار ٹائپ ہے اور سائنسدان یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کے خلاف کام کرے گی ستمبر تک ویکسین کا استعمال شروع کیا جا سکتا ہے سارس کے لیے تیار کی گئے ہزاروں ویکسین کی ڈوزز جو ہیں وہ دو ہزار سولہ سے امریکہ کے شہر ہوسٹن میں فریز ہیں تو سوال یہ ہے کیا وہ ویکسین کا آرامت ثابت ہوگی اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سربرا کرونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب نے سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے سر سب سے پہلے مجھے بتائی گا کہ اس وقت جب ہم بات کریں ویکسین سے متعلق اور یہ جو خبر ہے کہ سارس کی ویکسین یہ استعمال کر پائیں گی کوویڈ نائنٹین کے خلاف اس حوالے سے آپ کی ابزرویشن اور آپ کی ریسرچ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ تقریباً سو کمپنیاں اس وقت ویکسین تیار کر رہی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ دس سے پندرہ کمپنیوں کی ویکسینز جو ہیں وہ کامیابی سے انٹیڈیوز ہوں گی یہ والی ویکسین جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا کہ یہ کامیاب ہوگی یا نہیں جب تک کہ اس کے فیز ون فیز ٹو اور فیز ٹری کلینیکل ٹرائلز مکمل نہیں ہو جاتے اور ریزرٹس نہیں آ جاتے انسانوں پر جانوروں پر تو کسی اب تک کیا گیا ہے فیز ون میں لیکن جب تک کہ سارے کلینیکل ٹرائلز پورے نہیں ہو جاتے تو اس وقت چار کمپنیاں جو ہیں وہ چائنہ کی ہیں جو کافی اس پہ کام کر رہی ہیں کچھ جرمنی کی کمپنی ہیں کچھ امریکہ کی کمپنیاں ہیں اور جپان کی کمپنی ہیں جو ویکسین پر کام کر رہی ہیں تو امید ہے کہ یہ جو ایسٹرا زینکا کا ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے اکسور یونیورسٹی کے ساتھ اور اس میں سب سے زیادہ امید ہے کہ وہ ستمبر اکتوبر تک وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین پہلی لے کر آ جائیں گے لیکن یہ کہنا جو ہے بھی قبل از وقت ہوگا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے وہ ویکسین جب تک کہ اس کی اوپر کلینیکل ٹرائلز نہیں ہو جائیں کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ اپنی شکل بھی بدل رہا ہے یہی اسی پر میں آپ کو کومنٹ چاہ رہا تھا بیکن ظاہر ہے اس پر آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ اپنی شکل بدل رہا ہے اور پاکستان میں ظاہر ہے اس کی چار چار میوٹیشنز ہو چکی ہیں اور اس وقت آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ویکسین تیار ہوگی وہ براڈ سپیکٹرم ہوگی اور اس پر اثر کرے گی لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ ریسرچز کی طرف سے کہ وہ جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے شاید ویکسین کا اثر پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہو پائے گئے درست بات ہے یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں وہ اس کے سٹرکچر میں کس جگہ پہ ہو رہی ہیں جو وائرس ہے اس میں تقریباً تیس ہزار مولیکیول جڑے ہوئے ہیں سمجھئے ایک لمبا سا ہار ہے مولیکولر ہار ہے جس میں تیس ہزار موتی ہیں مولیکیولز ہیں اور کچھ حصے جو ہے وہاں پہ اگر تبدیلیاں آئیں تو اس کے جو بیہیوئر ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے اور کچھ جگہوں پہ تبدیلیاں آئیں تو اس پہ اثر نہیں پڑتا تو ہم نے جو کراچی میں ہمارا سنٹر ہے جمیرو ریمان سنٹر فر جینومکس ریسرچ تو یہ واحد ازارہ ہے جہاں پورا کام پاکستان میں ہوا ہے اور ہم نے نو جگہ اس کی میوٹیشنز دیکھی جو یہاں پہ یہ ایک خطر تیکنیکل سے گفتگو بھی ہے میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا اسے عام فہم کرتے ہیں جو زفر مرزا صاحب نے بات کی تھی ریم ڈیزی وائر انٹی وائرل ڈرگ کی ایک تو یہ ہے کہ لوگ اسے کنفیوز کر رہے ہیں ویکسین سے غلط کر رہے ہیں جی بالکل غلط کر رہے ہیں جو ڈرگز ہیں وہ الگ چیز ہیں اور ویکسین جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے ویکسین تو آپ اسی کی کچھ اس کے خلاف انٹی اس کے وائرسز کو ویکن کر کر اور پھر اس کو ڈیولپ کر کے اس کا انجیکشن دیتے ہیں تو پھر آپ کے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ میڈیسن یہ میڈیسن وہ ہے جو کہ اس وقت دنیا بھر میں جہاں پر بھی استعمال ہوئی ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں ایسے ہی ہے جی بہت اچھے تو نہیں کہوں گا میں جو ریم ڈیزی ویر جو ہے اس کے اوپر جو کلنیکل ٹرائلز ہوئے ہیں تو جو پندرہ دن کا جو ریکاوری پیریٹ تھا وہ کم ہو کے گیارہ دن ہو گیا لہنے کے تھرٹی پرسنٹ ریکاوری پیریٹ کم ہو گیا لیکن اس کو میں بہت اچھا تو نہیں کہوں گا یہ کیوں نہیں ہے سر پھر اگر میں کہوں گے کمپاریزن کریں اس میڈیسن کا پلازما تھرپی تو کس کو آپ زیادہ ویٹیج دیں گے کیا زیادہ استعمال ہونی چاہیے کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے پلازما تھرپی میں مسئلہ یہ ہے اویلیبلیٹی اوف پلازما کے کس حد تک آپ کے پاس یہ حاصل ہو سکتا ہے پیشنٹ سے اگر زیادہ تعداد ہو لوگوں کی جن کے اندر یہ بیماری آ چکی ہو ان سے آپ پلازما حاصل کر لیں اور یہ اویلیبل ہو تو لیٹ سٹیجز کے اندر جس سٹیج پر آپ وینٹیلیٹر پہ لیانا پڑ جاتا ہے اس سٹیج کے لیے پلازما تھرپی جو ہے وہ بہت مفید ہے یہ جو ڈرگز ہیں ایک تو یہ آپ نے جس کا ذکر کیا ریم ڈیزیویر جو کہ ایک امریکن کمپنی کا بنایا ہوا ہے اور یہ شروع میں ایبولا وائرس کے خلاف بنایا تھا اس کے علاوہ اب حالی میں پتا چلا ہے کہ ایک اور بھی ڈرگ ایک نیا آیا ہے جس میں ٹرائلز ہوئے ہیں پاسٹور انسٹیٹیوٹ کوریا میں ٹرائلز ہوئے ہیں اس کا نام ہے نیفیمو سٹیٹ نیفیمو سٹیٹ وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ریم ڈیزیویر سے اور اس کے بارے میں حالی میں آئی ہے تو خبر کہ اس پر بہت اچھے ٹرائلز بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اس پر اور ایک جملے میں یہ بتا دیں سر پاکستان کہاں سٹینڈ کرے اپنی ریسرچ میں ویکسین سے ریلیٹڈ جی سب سے پہلے تو جو ڈرگ ڈیویلیپمنٹ کے ریلیٹڈ جو کلینیکل ٹرائلز ہیں تو بیس ملک کے ادارے کا کانسورشیم ہے جس کے تحت پروٹیکٹ کے نام سے ہم نے پورے ملک میں اس وقت کلینیکل ٹرائلز ہو رہے ہیں جس میں ہائیڈوکسی کلوروکوین ہیں ازیترومائیسن ہیں اور کچھ اور ڈرگز ہیں اور اس میں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہفتے دس روز کے اندر اس میں ریزلٹس آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے کہ ان کی افیکسی کیا ہے اور دوسرے ڈرگز بھی ہم اس میں ایکٹ کریں گے ویکسین کا معاملہ ابھی بہت دور ہے کیونکہ ابھی تک ویکسین جو ہے وہ بیندل اقوامی کسی کمپنی سے کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے کسی پاکستانی کمپنی کا ویکسین ڈیویلپمنٹ کے لیے اور پاکستان خود ویکسین ہیومن ویکسین میں بہت پیچھے ہے ہم ہیومن ویکسین کبھی نہیں بناتے رہے ہم امپورٹی کرتے رہے ہیں باہر سے کچھ پولٹری اور آنیمل ویکسین یہاں بناتے رہے ہیں تو یہ اگر کوئی مغرب کی کسی کمپنی سے یا چائنہ کی کسی کمپنی سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو ان کی مدد سے یہاں پہ ان ویکسین کے سب سے پہلے سٹیج میں کلینیکل ٹرائلز ہوں گے اور کلینیکل ٹرائلز کے بعد ویکسین یہاں پہ ڈیویلپ ہو سکے گی تو یہ دو الگ الگ شاخے ہیں صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ اور درگ سے مطالق گفتگو ہم سے کر رہے تھے یہ ساری گفتگو ہم اس لے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں گے پاکستان کہاں سٹینڈ کر دنیا میں کتنی ریسرچ ہو رہی ہے بھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پر ضرور ہم فوکس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فیزیکل ڈسٹینسنگ وہ اس سے ضروری ہے تاکہ کرونا اس تیزی سے نہ پھیلے بکوز ہمارا ہیلس سسٹم کیسا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ایک بریک لیتے ہیں واپس ساتھ stay with us حاضر ہیں بریک کے بعد وزیر اطلاع شبلی فراز کی پریس کانفرنس جاری ہے موشی شلنجس کی بابجور ایک ارب دو ارب کا پاکیج دیا انہوں نے یہ بتایا امرجنسی کے لیے ایک سو نوے ارب رکھے گئے ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا اس وقتی وہ بات کر رہے ہیں اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہیں اور اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلائن کی صورت میں انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نائحل ہیں تو اس کے لیے میرا ان سے دو تین سوالات ہیں کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نائحلی ہے کیا اتصاب کے عمل کو آگے بڑھانا نائحلی ہے کیا غریبوں کو ریلیف دینا نائحلی ہے وہ تو ہو گیا دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی جو اچھا یہ جو دوسرا وائرس ہے اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹیڈوٹ یعنی کہ تریاغ دریافت ہو چکا ہے اور اس تریاغ کا نام ہے عمران خان تو اس لیے ہمیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ مرض ہے یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خانی ختم کرے گا یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو آپ کے ملک کو عوام کے خون کو چوستا ہے یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکلی کرتا ہے اور آپ کے ملک کو کرزوں میں ڈبوتا ہے اور ان کرزوں کا کی جو ریفلیکشن ہے جو اس کا عقس ہے وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور خربہا کی جائدادیں ہیں جو کہ شاباز شریف انڈ سنز پرائیوٹ لیمیٹڈ اس کو ایک ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا وہ یہ ہے انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے اس ملک کے وسائل کو پیمال کیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی جس کا کہ پاکستان پاکستان کے عوام ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی اگر یہ یہ ملک خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے جس میں کہ ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے بھتیجے اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کالیگ شہزاد اکبر جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے شکریہ شکریہ اسلام علیکم میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ کی سما خراشی نہ کروں میں کچھ دن پہلے بھی یہ بڑے خوش ہوئے اس بات سنکو کچھ دن پہلے بھی آپ سے تفصیلی میں نے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد ایک فرمایشی پروگرام شروع ہوا تو اس فرمایشی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے سپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں جس دوسرے وائرس کا سینٹر شبلی صاحب نے ذکر کیا وہ وائرس کا تو آپ نام جانتے ہیں وہ کرپشن کا وائرس ہے جو ویسے تو اس ملک کو شاید شروع سے ہی لگا ہوا تھا لیکن پچھلے تیس سالوں میں تو بہت شدت سے لگا ہوا تھا اب جب میری جو لارس ٹریس کانفرنس تھی اس کے اندر جو میں نے سپیسیفک چیزیں بیان کی اور ایک نئی کمپنی جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ کیک بیکس اور کمیشنز کا ذکر تھا اس کو سامنے لے کے ابھی تک رہلہ تین دن گزر چکے ہیں کوئی سپیسیفک جواب خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا اور وہ اس وقت درک وارنٹائن کا شکار ہیں ایک تو پہلے ہی وہ سیلف آئیسولیشن میں تھے اب بہت ہی زیادہ سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں اور اس بڑی جن میں سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ایک صحابق حضیرعظم بھی ہیں جنہوں نے بڑی بھونڈی سی کچھ کوشش کی اٹنشن کو ڈائورٹ کرنے کے لیے میری نظر میں ایک دو شاخی سٹریٹیجی ٹو پرانگ سٹریٹیجی تھی اپوزیشن کی پہلی بڑی سمپل سی کہ اسیمبلی کے اجلاس میں آپ فل اٹیک کر دیجئے کوورڈ نائنٹین کے اوپر حکومتی اقدام کو بیس لیس تقاریر بار بار کے آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ ان سی او سی اور ان سی سی دونوں کے اندر ملکی تمام ریپیزنٹیشن شامل آئینی تقاضوں کے مطابق اٹھارویں ترمیم کے پیرامیٹرز کے مطابق جو صوبے کا اختیار جو وفاق کا اختیار اس کے مطابق ہر جگہ اپنے کردار میں حکومتیں کردار ادا کر رہی ہیں اور جو اس وقت عالمی پوزیشن ہے اس وائرس کی اس سے نبٹنے کے لیے جو پاکستان کی کسی ایک صوبے یا ایک وفاق کی بات نہیں ہے سب کی جو افرٹس ہیں ان کو ڈبلی ایچو بھی سرہا چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹل ایک اٹینشن ڈائیورٹس سٹریٹیجی جو میرے خیال میں ناکام ہو چکی اس سٹریٹیجی کا دوسرا حصہ وہ تو اور ہی بھونڈا تھا کہ جی شہداد اکبر کے اوپر اٹیک شروع کر دو ایک وزیراعظم صاحب بار بار اتنی اتنی زیادہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ بار بار پوچھتے ہیں کون ہے یہ ان کے پاس کیا اختیار ہے یہ کیسے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں کون سی تحقیق کر سکتے ہیں آپ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک سپیسیفک سوال ہے اس کا ایک سپیسیفک جواب ہوتا ہے سوال کے جواب میں کوئی پرسنل اٹیک یا وہ نہیں ہوتا تو میں اس کی طرف بلکل نہیں جاؤں گا اس کے باوجود میں آپ کو جو سپیسیفک چیزیں ہیں شباہ شریف صاحب کی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں اب مسئلہ سب سے بڑا یہ جو جتنا آؤٹ برس دیکھا ہم نے دو دنوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بہنسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کرونوں میں فروخت کرتے تھے وہ فرشتے منظر آم پہ آ چکے ہیں اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر آم پہ آنا ہے اور اسی لئے بار بار سوال کرتے ہیں کہ شداد اکبر کون ہے کہ وہاں سے آیا ہے کیسے یہ تحقیق کر سکتا ہے اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کی چوری پکڑی جائے تو آپ پہلے کہے کہ نہیں نہیں تم کو انہیں یہ بتاؤ تم یہ کہاں سے آئے ہو تم یہ کیسے کر سکتے ہو تمہارا تو اختیاری نہیں ہے نہیں یہ جواب نہیں ہے آپ عوامی نمائندے ہیں عدالت میں تو آپ نے جواب دینا ہے کسی ایک عام ملزم کی طرح بھی لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ایک ایکسٹرا برڈن ہے آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سو کال آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے دوسری ایک اور میری بہن ہے معصوم مریم اور انزیب اس بچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جب میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں ابھی میرا خیال ہے میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا وقت دیتا ہوں وہ فوراں کہیں سے نمودار ہوں گی اور ایک ان سفالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گی جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے لیکن ان کا ایک سپیسیفک سوال جو تھا اس کے اوپر میں کچھ ان کو جواب دے جاتا ہوں باقی اغلا ہوم وقت ان کا ہے انہوں نے کہا کہ ان کیک بیکس سے حضرت جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق ثابت کریں اچھا یہ بڑی مماثلت ہے اس سٹریٹیجی کے اندر آپ کو یاد ہے زرداری صاحب بھی آئے تھے ایک شو میں بڑے لیڈنگ اینکر ہیں ان کے شو میں آکر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والے کو میں بینک لے کے گیا میں نے اس کا آکاؤنٹ کھلوایا اور فالودے والے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا تو بڑی ان کے اندر قدریں یہ مشترک ہے دونوں کے لیکن اب میں اپنی اس بہن کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا جو وائرس ہے ملک کو شروع سے لگا ہوا تھا اور وہ کچھ دیر کا ٹائم دے رہے ہیں ہومورٹ کا مریم اورنگزیب تھوڑی سی دیر میں آئیں گی اور وہ اس سب کے اوپر بات کریں گی اچھا اس سے پہلے شبلی فراز صاحب بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ایک کرونا ہے وائرس دوسرا کرپشن ہے کرونا کے لیے ویکسین تلاش کی جاری ہے کرپشن کے لیے ایک انٹیڈوٹ جنب وہ دریافت ہو گیا اور اس کا نام ہے امران خان تو کرونا اور سیاست ایسا لگتا ہے پاکستان میں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اسی سلسلے میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دیتے ہیں اونی سے بات کر لیتے ہیں سیاسی معاملات کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں معاون خصوصی برائے سیاسی روابط وزیراعظم کے شہباز گل صاحب ہم کو جوائن کر چکے انہی سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے آپ گل صاحب یہ بتائیے پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ جو سیاسی مراسم اچھے کراتا ہے روابط بہترین بناتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس طرح کا منصب اس کو مل جاتا ہے یہ بتائیں آپ کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے سارے کے سارے جھگڑے کرا دیئے پھر یہ آپ کیسے اس منصب پر ہیں پھر آپ کیسے کام کر رہے ہیں شکریہ میرا چال میں کوئی اگلا سوال کیجئے نہیں اس کا جواب آپ نہیں دینا چاہیں گے یہ بتائیے کہ سیاسی روابط اس کا جواب آپ کو دی دے لیجئے کہ آپ کی اس پر آئی بہتر ہوگی تو کوئی اگلا سوال کریں جس پر آپ مات کریں ہائے سیاسی روابط ہی سے مطالق میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے سیاسی روابط کا مطال یہ تھوڑی ہوتا ہے ملکے لوٹنا ہے اور آپ اور ہم کا بچے اچھے یہ والا پاکستان میں کل کر کتم ہو گیا ہے انہیں آنکھان سب ٹرانسپورنٹ اور میرک پر چیزیں جاتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں اپنا پوائنٹ افیو دیتے ہیں ان سے پوائنٹ افیو ان کا لیتے ہیں سنتے ہیں اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی سب کا احترام کرتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کلچر ہے جس میں یہ الزام لگاتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں نہ تنقید سنتے نہ جواب دیتے ہیں سوال کا گل صاحب ایسا کہتے ہیں آپ کے بارے میں اپوزیشن رانوان جی وہ اپوزیشن کا حق ہے جو بھی وہ کہتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اب ان کو روکا تو نہیں جا سکتا نہیں وہ کیا کہہ سا چاہتے ہیں صحیح 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 اچھا گل صاحب ابھی شبلی فراز صاحب نے کہا کہ کرپشن کا جو وائرس ہے وہ تیس سال سے ہے سر تیس سال سے صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں تو نہیں تھیں سوال صرف ان سے کیوں ہوتا ہے دوبارہ کہیئے گا جی سر تیس سال سے تیس سال سے کرپشن ہو رہی ہے شبلی فراز صاحب نے کہا لیکن سر لگتا یہ ہے کہ سوال صرف اور صرف ہوتا ہے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے تیس سال سے صرف یہ انہوں نے حکومت تو نہیں کی دیکھئے بات یہ ہے کہ جو میجر وقت ہے ان تیس سالوں میں وہ انہوں نے حکومت کی اور جو میجر چیزیں سیٹ کر کے گئے وہ انہوں نے کی اور ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر پرویر مشرف صاحب رہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں بالکل کوئی کرپشن نہیں بلکل ہوئی اس میں بھی لیکن اگر آپ کمپیرزن دیکھیں تو وہ اس کا والیم بہت کام ہے اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کو بہت کلیر لی نظر آتی ہے جو ہمارے بیرونی کرزے تھے جب پریزنگ مشرف ان کو دیکھے گئے گورنمنٹ تو وہ تقریباً چالیس تکالیس عرب کے قریب سے وہ کرزے تھے اور جب یہ چھوڑ کے گئے تو وہ ستانوے عرب سے اوپر تھے اور اب وہ بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے کیونکہ انہی کا سود دینے کے لیے انہی کرزوں کو واپس دینے کے لیے کرزے لیے جا رہے ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ کرزے لے کے کوئی نیا پروجیکٹ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی بلکہ ہمارا جو ہمارا اپنا خرچہ ہے اور ہماری جو کلیکشن ہے وہ بلٹل برابر ہے اس سال برابر تھی کرونا سے پہلے اور صرف کرزے اس لیے ایڈ ہو رہے تھے کہ ہم نے پرانے کرزے واپس کرنے ہیں اور ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پے کرنا ہے پی ای ایم ایل این کہتی ہے کہ جی کرونا بعد میں آیا ہے آپ ایکانومی جو ہے نا وہ پہلی خراب ہو گئی تھی وہ شرعہ ترقی کی کہاں چھوڑ کے گئے تھے آپ لوگ آئے تو کہاں پہنچی اس کو کیسے ایڈریس کریں گے ایٹنگ یہ سب کے سامنے ایویلنٹ ہیں سارے نمبرز فیڈرز کے کہاں یہ چھوڑ کے گئے تھے اس کا جواب تو آپ لوگ بخوری دے سکتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایکانومی کہاں چھوڑ کے گئے تھے لیکن جن لوگوں نے جھوٹ بولنا ہے جو یہ جیسے ہیں کہ نوازشری صاحب اور ورداری صاحب اماندار ہیں وہ آگے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کی بات پر کیا تفسرہ کیجئے نہیں تفسرہ نہیں وہ تو تنقید کر رہے تھے میں چاہ رہی تھی اچھے چلی یہ بتائیے کہ پھر اس سارے کے سارے سیناریوں میں جتنے کے چیلنجز ہیں سارے کے سارے کرونا بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں کچھ آپ نے بھی گنوا دیئے بجٹ کیسا ہوگا ایک عام آدمی کیا آس لگا ہے بجٹ سے ریلونٹ جی آپ کو پوچھنا پڑے گا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے سر کہ بجٹ ڈیفیسٹ فری ہوگا اس دفعہ دیکھیں جی میں نے دوبارہ جیسے آپ کو کہا کہ یہ فائنانس کے لوگوں کا کام ہے تو وہ بہتر اس پر جواب یا سکتے ہیں اچھے سر ایک اور بات ایک اور بات میں وہی پوچھتا ہوں جو آپ نے کی تھی آپ نے کچھ دن پہلے سر کہا آٹھ عرب روپے کا راشن سندھ حکومت نے دیا نظر نہیں ہے یہ بات نہ صرف آپ نے کی بلکہ بہت سے اور تحریکین صاحب کے رہنماؤں نے کی سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے یہ سر کی فگر کون بتاتے آپ کو کہ آٹھ عرب کا راشن تھا یا آٹھ عرب کی ایڈ تھی جو کہ سندھ حکومت نے دی ہے یہ سر انہی کے وزیرہ کے جساں بیانات سر کوئی ایک مجھے وزیر بتا دیں گے بکاوز یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا وہاں پر بھی آٹھ عرب کی بات نہیں ہوئی لیکن سوشل میڈیا پر اور آپ لوگ جب بات کرتے ہیں آٹھ عرب کی فگر دیتے ہیں سر وہ آپ لوگوں کی طرف سے چل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف سے چل رہے ہیں سندھ حکومت نے تو نہیں کہا کبھی بھی کہ آٹھ عرب کا راشن تقسیم کی ہے یہ میرے نظر سے بیان دلکل گزرا تھا اسی پر تبطرہ کیا گیا تھا لیکن اگر آپ سندھ حکومت پر ریپیزنٹ کرتے ہیں میں ریپیزنٹ نہیں کرتا میں تو آپ سے سوال صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسی فگر کیوں دی جاتی ہے ایسی فگر کیوں دی جاتی ہے جو فگر ہوتی نہیں میں اس لیے کوٹ کروں کیونکہ سپریم کوٹ تک معاملہ گیا سر میں کوٹ میں تو نہیں بیٹھا ہوا لیکن کوٹ تک معاملہ گیا نہیں میں تو آپ کی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نظر سے ان کی دیانات دوسرے تو اس پر تبطرہ کیا گیا لیکن آپ بزرد ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے سر تبطرہ آپ کریں سوال ہم نہ کریں بلکل سوال کریں سوال آپ کا حق ہے اور میں آپ کی جواب عرض کر رہا ہوں کہ بلکل ان کے یہ بیانات تھے کوئی کہہ رہا تھا رات کے ٹائم میں ہم نے راشن دیا کوئی کہہ رہا تھا دن کے ٹائم میں راشن دیا کوئی کہہ رہا تھا ہم نے دیا ہی نہیں کوئی کہہ رہا تھا انہیں عرب کا دے دیا یہ عربو والی جو آٹھ عرب والی فگر ایسر کہاں سے آئی تھی یہ پوچھنا تھا بس صرف اتنی سی بات تھی جو اس کا وہ نے آپ کو جواب دیا کہ ان کے بھدرا جی یہ سٹیٹمنٹ تھی اور وہ انہی سٹیٹمنٹ کے اوپر اچھے یہ فرمائیے گا کہ جب ہم کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے آپ اس سلسلے میں کام کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کس چیز کے کنسنسس کی جی پولیٹیکل کنسنسس کی بات کریں گے نہیں کریں گے سرک کرپشن لوٹنے کی بات ہے سرک کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ بیٹھ جائیں معاملے کو بہتر کرنے کے لیے تو اس میں کیا غلط ہے سر سوال آگیا آپ کا دیکھیں کرونا کے اوپر ایک حکومت میں این سی او سی کا فورم بنایا ہوا ہے جسے افد عمر خب ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد این سی سی میں بھی تمام مزرائے آلات ہیں اور اس طرح نون کی بھی رپیزنٹیشن ہے جی بی میں پیوز پارٹی کی رپیزنٹیشن ہے یہاں پر سندھ میں تو یہ تمام لوگ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس سے فیصلے کیا جاتے ہیں لیکن اگر کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی تعریف کروں یا میری تعریف کریں اور پھر ہم ایک دوسرے کی لوٹ مار کو پوائنٹ آٹنا کریں تو یہ کنسنسس نہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہ ہوگا جی اس کے اوپر عمران صاحب کی پارٹی کبھی ایسی کنسنسس کا حسانی بنے گی جس میں لوٹ مار کیلئے کنسنس تنقید میں اور الزام میں تنقید میں اور الزام میں تن لائن ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے اور الزام میں اور تنقید میں تن لائن ہوتی ہے اس عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ تن لائن جو انہیں یہ خراس نہیں ہو شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے پولیٹیکل معاملات کے سوال کرنے کی کوشش کی بجٹ کے اوپر ہم نے پوچھنے کی کوشش کی دیگر معاملات پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی یہ پاس پاس تو نہیں کھیل رہے تھے ہم لوگ ہم لگ ایسی رات ہے اینیویس ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں stay with us Welcome back after the break اہم خبر آپ کو دیں گے کچھ دیر پہلے خبر یہ آئی تھی کہ خیو پختونخواہ حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی ہے اور پیر سے کھولی جائے گی اور اب خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بھی ایسا فیصلہ کر لیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی پیر سے کھولی جائے گی اٹھارہ سے بیس فیصد کرائیوں میں کمی کی جائے گی محمد علی جڑ نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کر لیتے ہیں علی جڑ عمران خان صاحب نے گزرستہ روز کہا تھا کہ وہ درخواست کرتے ہیں سوبوں سے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں کے پی نے فیصلہ کیا اور اب پنجاب نے فیصلہ کر ایک اچھا فیصلہ یہ کہ کرائیوں میں بھی کمی دیکھیں دیکھیں وزیر اللہ پنجاب کی زیرے صدارت آج اجلاس ہوئا انصاد کرونا جس میں کئی اہم فیصلے کیے گیا جس میں نہ صرف پنجاب بھر میں انٹر سیٹی بس سروس کھولی گی بلکہ کمرشل جو مالز ہیں ان کو بھی کھولنے کی منظوری دے دی گئی اس کے علاوہ جو چرچز میں عبادات پر پابندی تھی اتوار کے روز مسیح برادری کو بھی عبادت کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر کیونکہ ڈٹے ہوئے تھے کہ کراہ کسی صورت کم نہیں کرنا کیونکہ پیٹرولیم مسئولات کی مطلب ہے آپ تک پینتالیس سیست کے قریب کمی ہو چکی ہے اب حکومت بیس سیست تک منوانے کے لیے کامیاب ہو گئی ہے کہ بیس سیست تک وہ کمی کریں گے کیونکہ ٹرانسپورٹر کا ایک ہی موقع تھا کہ اب آدھی بس میں مسافر ہوں گے آدھی خالی جائے گی تو اس وقت پیٹرولیم مسئولات کے جو فائدہ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے لیکن حکومت اس پہ بذرتی کہ یہ فائدہ امام تک پرانسپورٹر ہونا چاہیے تاکہ امام کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو امام اس سے مستفید ہو اس کے ساتھ جو پاور لومز ہیں اس کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی آٹوم وائل اور موبائل جو سے متعلقہ جو انڈسٹی اب وہ بھی کھول دی جائے گی اور جو بس طرح سے ساموار سے اب بازابطہ طور پر پورے پنجاب میں چلنا شروع ہو جائیں گی اور یہ بھی بتا دی جائے گا دیکھیں دو باتیں اس میں عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی میں خاص طور پر سفر کی بات کر رہی ہوں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی یہ جو کمی آئی ہے قیمت میں ٹرانسپورٹیشن کے جو چارجز اس میں یہ اس سے مختلف ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں جی عوام تو چاہ رہی تھی کہ زیادہ زیادہ انہیں ریلیف ملے لیکن ٹرانسپورٹرز کی بھی تھوڑی سے اگر ہم مجبوری دیکھیں تو وہ بھی ضروری ہے کیونکہ پہلے اگر بس میں بیالیس سواریاں تھی تو اب وہ اکیس کے قریب سواریاں بٹھائیں گے تو وہ بھی تو صاحب زر برڈن انہیں اٹھانا تو اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ابھی زیادہ قرائے کام نہیں کرتے چھیک یہ ایک ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے ایک اور بات علی بتا دیجئے گا کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کر دیا تو پنجاب حکومت جو پہلے ان سی او سی میں یہ کہتی تھی یہ موقف رکھتی تھی کہ ٹرین سرویس ہم نہیں کھول سکتے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو اب کیا فیصلہ ہو سکتا ہے ٹرین سرویس سے مطالق پنجاب حکومت کا ٹرین سرویس کے حوالے سے کیونکہ وہ فیڈرل کا ادارہ ہے پنجاب اس میں کچھ نہیں کر سکتا البتہ بس سرویس کو اس لیے بہال کیا گیا کیونکہ اید کی چھوٹی ہیں لوگ انہیں پردریسیون اپنے گھروں میں آنا جانا ہے تو اس لیے ان کی مجبوری تھی ان کو کھولنا تو وہ فیڈرل کا ایشو ہے لیکن ایشو تو فیڈرل کا ہے بڈ ظاہر ہے اس میں صوبوں کے رائے اہم تھی ایڈیویز علی جڑ آپ نے اس خبر سے مطالق اپ ڈیٹ کیا چلیے ٹھیک ہے بس اس کے اوپر ایک بات ہے کہ اس کے جو ایس او پیز ہیں ان کو کون فالو کرے گا اس کے اوپر چیک کیسے رکھیں گے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہر شکریہ بڑا کچھ ہم جو ہے نا وہ اس معاملے کے اوپر تو بات کری رہے تھے ایک اور خبر بھی اس کے بارے میں بات کر لیں ایک بڑی اچھی خبر ہے شاہد آفریدی نے بنگلہ دیش کے سابق کپتان مشفیق الرحیم کا بیٹ خرید آئے آفریدی نے سب سے زیادہ بیس ہزار امریکی ڈالر کی بولی لگائی مشفیق الرحیم نیلامی کی رقم کرونا متاثرین پر خرج کریں گے چاہے کرنے اس میں ایک پوائنٹ جو کہ میں سے سمجھ نہیں آیا کہ زیادہ دیکھ اس وقت دونوں کام کر رہے ہیں کرونا متاثرین کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے بھی بہت سی ایسے خبریں دیکھ رہے ہیں کیونکہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی یہاں پر کام کر رہی ہے پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے جب انہوں نے وہ بیٹ خریدت تو اب اس رقم سے مشفیق الرحیم جو ہے وہاں پر کام کر پائیں گے شاہد آفریدی بنگلہ دیش میں بھی کورونا متاثرین کی مدد کرنے سامنے آگئے بنگلہ دیشی کرکیٹر مشفیق الرحیم کا بیٹ بیس ہزار ڈالرز میں خرید لیا مشفیق الرحیم نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم کورونا متاثرین پر خرچ کریں گے شاہد آفریدی نے منگلہ دیشی وکٹ کیپر کو پیغام میں کہا کہ یہ ایک مشکل وقت ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے نیلامی کے لیے پیش کیے جانے والے بیٹ سے مشفیق نے ڈبل سینچوری بنائی تھی سپورٹ پر مشفیق الرحیم نے شاہد آفریدی کا شکریہ دا کیا تو یہ کوشش ہے کہ جو سب کو جاری رکھنی چاہیے آپ اپنی ملک کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے پڑوسی ملک کے لیے بھی اپنے دیگر کنٹریز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اس وابا سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا میں آپ کے سامنے ایک کردار ایک کہانی رکھنا چاہتی ہوں چھبیس سال تک ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں لے کر آتی رہیں اداکاری کے جوہر دکھاتی رہیں سادیا شیخ اور اب حالات نے ان کو مجبور کر دیا پریشان کر دیا لیکن انہوں نے حمت نہیں ہاری انہوں نے محنت کی اور یہ محنت کا سلسلہ بھی بھی جاری ہے ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہے مصروف رہتی ہے بار بی کیو کی دکان انہوں نے کھولیا ہے ایک سٹال سائنہوں نے لگا لیا ہے تاکہ یہ اپنے گھر کو چلا سکیں اپنا کچن چلا سکیں اسی کے اوپر ریپورٹ کر رہے ہیں محمد قربان چھبی سال سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والی فنکارہ سادیا شیخ نے حالات کی ستم ذریفی اور ساتھی فنکاروں کی بے روخی سے تنگا کر تھیٹر انڈسٹری کو خیر بات کہا اور گڑی شاہو میں بار بی کیو کا دھابا کھول لیا جو حالات تھیٹر کے ہوا ہوئے ہیں جیسے تھیٹر جار ہے تھیٹر نے بھی یو ٹن لے لیا سادیا شیخ کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن اب تھیٹر کے یو ٹن لینے سے پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے سٹیج اداکارہ سادیا شیخ نے شکوا کیا ہے کہ جب سے تھیٹر چھوڑا ہے کسی فنکار نے فون تک کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی کیمرامین محمد صاحب کے ساتھ محمد قربان سمال لہور تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے دوست آپ کا ساتھ نہ دیں جن کے ساتھ آپ نے چھبیس سال کام کیا ہو آپ کے کھلیگز آپ کا ساتھ نہ دیں کوئی بھی نہیں ہو تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں سلام ہے کہ تنہا ہے پریشان ہے مجبور ہے لیکن یہ گھر نہیں بیٹھی یہ محنت کر رہی ہے سلام ہے اس جذبے کو ان کے عظم کو یہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ ان کی زندگی کی گاڑی چلے جو رشتہدار مدد نہیں کرتے جو دوست مدد نہیں کرتے اس سب کے باوجود جو حوصلہ نہیں دیتے اس سب کے باوجود تو یہ محنت بھی ان کی مسئلہ بھی ان کا لیکن ان کا ہاتھ تو بٹایا جا سکتا ہے ایسا تو کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اینیویز یہ تو اس خبر سے مطالق تو ہم بات کر رہے تھے کیا کر رہے ہیں آپ شوئے میں ایک کال کر رہا تھا آج کل یہ آواز ہر کوئی سنتا ہے یعنی یہ آواز ہر گھر میں پہنچ چکی ہے یہ احتیاط والی نا جب آپ کال کرتے ہیں مجھے بھی یاد ہو گئے یہ سب کچھ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ فوراں یہ سنتے ہیں تو آپ تک سنتے رہتے ہیں نا آپ یہ آواز یاد بھی ہو گیا ہوگا اب یہ پیغام ہم نے سوچا ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں سیدہ تیبہ سہر ووائس آور آرٹسٹ اس آواز کے پیچھے آپ کا چہرہ السلام علیکم کیسے ہوں علیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں تو بھئی یہ آج تلاش تو ختم ہوئی کہ آواز کس کی بہت سارے لوگوں کو پتا چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں گے آپ کیا معمولات ہیں کیا کرتی ہیں اور یہ آواز کا جادو جگان آپ نے کب سے شروع کیا میں بائی پروفیشن ایک بینکر ہوں اور پار ٹائم وائس آور آرٹسٹ ہوں پروفیشنل اور باقی پرسنل لائف میں ایم اوائیف ایم ایم آدھر ماشاہ یہ کافی سالوں سے وائس آورز میں کر رہی ہوں لیکن بہت زیادہ کام نہیں کیا ہے لیمیٹڈ کام کیا ہے مگر جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے لیکن بہت ساری برانگز کے لئے میں عبیتزمنٹ کر چکی ہوں اور آج سب سے پہلا جو وائس آور میں نے کیا تھا آج سے آج سے دس سال پہلے کیا تھا اور وہ ایک کارٹون مووی کریکٹر تھا اور اس کے بعد میں آگے کام کرتی رہی سننا چاہونے میں سے آسکتے ہیں اور زیادہ جو کارٹون موی ہے وہ آئی وی آر میں یہ پہلا جو آپ کا کام تھا اس پہ تو میں ضرور ہم اس کا چھائیں گے تھوڑا سا آپ ہم کو کر کے بتائیں لیکن مجھے یہ بتائیے کرونا ہی کے لئے وائس آور کرنا یہ کتنا اچھا تھا کتنا امپورٹنٹ تھا آپ کے لئے بہت ضروری تھا اور دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جن کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہے یا جو بہت زیادہ ٹیلیویجن نہیں دیکھ پا کے تو ہمیں اس میسیج کو پاکستان کے کونے کونے میں پہنچانا تھا تو جب ڈیجیٹل پاکستان اور ای اوشن کی پرف سے مجھے کانٹیک کیا گیا اس کیمپین کے لئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری آواز ایک ذریعہ بنے گی پاکستان کے لوگوں کو یہ میسیج پہنچانے کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ میری آواز سن کے لوگ ان تدابیر پر عمل کریں جو کہ ضروری ہیں اپنی سیلیوی پرٹیکشن کے لئے اور اگر شاید میری آواز سن کے کسی نے بھی ان پر عمل کیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا اس کیمپین کو لے کے کیا بات زبردست اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وائس آور کے بعد جو نام آپ کو دیئے گئے ہیں کرونا والی باجی کرونا والی آنٹی کرونا والی ڈاکٹر وہ مجھے ذرا بتائیں کون کون سے سنے ہیں آپ نے میں نے سب سے زیادہ جو مشہور ہو رہے ہیں وہ کرونا باجی اور کرونا والی آنٹی تو اس کے علاوہ جو بہت سارے جو کومنٹ آرہے ہیں تو وہ لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام دے رہے ہیں جہاں بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو وہاں بہت ہی زیادہ بورے کومنٹ بھی مجھے مل رہے ہیں بورے کومنٹ سم مل رہے ہیں بورے کومنٹ سم مل رہے ہیں بورے کومنٹ سم مل رہے ہیں اوہ that's so bad literally that's so bad یا بلکل کیونکہ لوگوں کو اس کیمپنگ کی کا جو مقصد تھا اس کا جو پرپوس تھا اس کو سمجھنا چاہیے obviously it's irritating کہ آپ ایک چیز بار بار سن رہے ہیں لیکن دیکھیں جب ایک دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہ دروازہ کھولی جاتا ہے تو ہم بھی بار بار یہ میسیج اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس بورے بیماری سے کیونکہ اس بیماری کی ابھی تک کوئی ویکسین اجاز نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو دسٹنسنگ کرنی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے یہ تھوڑی سی بات طویل ہو رہی ہے لیکن چلیں آپ بتا دینا یہ اچھا برا فیڈبیک تو آتا رہتا ہے برا والا ڈیلیٹ کرتے ہیں اچھا والا رکھتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ آپ کو لگاؤ کچھ انجوائے آپ نے خود بھی کیا کہ یہ تو واقعی کمال تھا بلکل آپ کومنٹ کے حساب سے پوچھ رہی ہیں کومنٹ اور فیڈبیک ممز کے حساب سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے آجھکل سوشل میڈیا پہ بلکل بلکل جو اوورال فیڈبیک ہے وہ اچھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ بہت اپیشیٹ کریں کسی نے نہیں کہا کرونا والی بازی زرہ کھانے لکھا نہیں کسی نے نہیں کہا یہ یہ بہت اچھی بات ہے بہت اپیشیٹ کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں ہر تام ایسا کبھی ہوا کہ کسی رشتہ دار نے کسی پرانے دوست نے کسی استاد نے یا جس سے آپ کا کافی عرصے سے کانٹیکٹ نہیں تھا اس نے کال کر ہی کہا کہ میں نے آپ کی آواز سنی آیا میں شور یہ آپ ہی تھی اور اس نے آپ کو یہ فیڈبیک دیو کہ میں نے پہچانا بلکل بلکل میرے ایسے بہت سارے فرنگز ہیں جن سے میں بہت عرصے سے بات نہیں کر بائی تھی لیکن انہوں نے بھی مجھے کال کر کے پوچھا کہ یہ تمہاری آواز ہے تو بہت خوشی ہوئی کہ ابھی تک لوگوں کو جو ہے وہ آواز کی پہچان ہے اور محبت ہے ان کی کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات دے لیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو جو لوگ آپ دیکھ رہے نا سیدہ تیبہ کو وہ ذرا وہ آواز سن لیں کہ جو ان کی اور ہم بہت بار سن چکے ہیں کیا خود بھی عمل کرتی ہیں آپ اس ساری کی ساری کی ساری احتیاط پر کیونکہ ہمیشہ نا کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے کرنا ہمیشہ مشکل رہتا ہے نہیں میں بالکل ان تمام جو باتیں بتا رہی ہیں اس میسیج کے اندر ان سب پر میں عمل کرتی ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے سیلف پروٹیکشن ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ہم خود کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہمارے ارد گرڈ چلو گے ہمارے گھر والے بچے ہمارے ماں باپ ان سب کیلئے خطرہ ہو سکتا ہے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تو میں خود بھی یہ ساری چیزیں کرتی ہوں آپ بہت اچھا کرتی ہیں اچھا آپ ذرا مجھے یہ بتائیے وہ جو کارٹون کریکٹر کوئی تھا کیا مختلف بات تھی اس میں کیا تھا وہ کریکٹر کیا انداز تھا اس کا وہ اگر آپ تھوڑا سا ہم کو بتا دے تو اس میں ڈیفرنٹ کریکٹر سے اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن ای تنگ اس میں ایک کریکٹر تھا لیونہ کا اس میں ایک کریکٹر تھا ایک آئیس کریم رن تو اس میں پیٹا پاپ تم کیا کر رہے ہو میں کچھ نہیں کر رہا میں صرف آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی پریکٹس کی تھی گھر کے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے انسیسی پر اسے بات کرنی پڑی تھی بہت دن یا آپ نے قویقلی کر لیا تھا آسانی سے کر لیا تھا نہیں ایک وائس آور آٹس کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ دیفرنٹ وائس موڈیلیشن میں آپ کام کریں دیفرنٹ لئیگے کہ آپ آباز دیں بنا کے آپ کام کر سکیں تو بس وہ پریکٹس کے تھوہ ہوتا ہے اور شوق ہونا چاہیے اور شوق ہونا چاہیے اور تھوڑا سے یہ بیلنس کرنا آنا چاہیے کہ یہ کریکٹر الگ ہے اور دوسرا کریکٹر الگ ہے مکس نہ ہو جائیں اس کے لیے بھی افرٹ کرتے ہیں توڑا سمٹائمز ایڈویجزمنٹ میں آپ دو موڈلز ہوتی ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹون میں ان کے اوپر وہ اس ریکارڈ کروانی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم کرتے ہیں نادیا یہ تم کیا کر رہی ہو فائزہ میں کھانا پکا رہی ہوں دو آپ پہ ایک 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 ہیوی ٹون میں تھوڑی لائٹر ٹون میں تو وہ ہوتا رہے ہیں زہر پردست اب اسے دیکھوں گے کمرشلز میں تاکہ معلوم کر رہے ہیں کہ جو دو آواز ہیں بسکریلی ایک ہوتی ہے آپ کو شایر آئیڈیا ہو بھی جائے گا شایر اوکے آئیڈیا ہونے نہیں دیں گا اچھا دیکھیں ہم تو آپ کی آواز سن رہے ہیں ظاہر ہے بار بار جب فان کسی کو کرتے ہیں لیکن ہم یہ جاہ رہے تھے کہ اس وقت سما کے ناظرین آواز بھی سنیں اور ویڈیو بھی دیکھیں تو وہی مخصوص پیغام آپ پلیز اگر ہم ناظرین کے لیے جی ملکل پلیز پیشہ ورانہ اور دیکھر میل جور میں کم سے کم چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں ہاتھ ملانے گلے ملنے سفر اور خیر ضروری تقریبات میں جانے سے گریز کریں اپنی ناغ کان اور آنکھوں کو چھونے سے پہیز کریں اگر آپ کو کوئی علامات ظاہر ہوں مثلا خانسی یا تیز بخار تو ہیلپ لائن ٹبل ون ٹبل سکس پہ رجوع کریں شکریہ آپ کی یقین آیا ہے مجھے اور یہ پیغام اتنا جامع پیغام ہے کہ سب کو یہ واقعی نا اس پر عمل کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس پر لازمی ہمیں عمل کرنا ہے بہت شکریہ سعیدہ طیبہ سار آپ حسود تھی اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کے مخصوص انداز میں پیغام سن کے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں شکریہ جان لیوہ کرونا وائرس نے موت تو بانٹی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگی کا پیہ بھی رک گیا جن کے حالات پہلے ہی تنگ تھے ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ اب جینا بھی مشکل ہو گیا اس وبا کے باعث لوک ڈاؤن کے باعث جب بہت جگہ پر بے روزگاری ہوئی ذریعے معاشر کئی جگہ پر ختم ہوا کراچی کی ارشاد بی بی ان کی کہانی آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کا جینا بھی دو بھر ہو گیا باپ کے سائے سے محروم جو ان کے بچے ہیں وہ ظاہرہ معذور بچے ہیں ان کی پرورش کرتی ہیں وہ اور ظاہرہ پہلے بھی پریشان تھی اب پریشانی میں دگنا دگنا اضافہ ہو چکا ہے ماں کی دہائی ہے کہ کسی مسیحہ کسی مسیحہ کو یہ نظر آ جائے کوئی مسیحہ ان کی طرف آ جائے ان کا ہاتھ تھامے ان کو فیسیلیٹیٹ کر پائے ان کی جو کہانی ہیں آپ کو سنواتے ہیں بچے پیداشی طور پر معذور ہیں بچے پیداشی طور پر معذور ہیں یہ مالک مکان کہتے ہیں کہ قرائے کا بندوست کرو اور کبھی کھانا ہے تو کبھی کھانا بھی نہیں ہے گربت بے بسی بھوک کے ڈیری راحت کے دن کہیں روٹ گئے میرے یہ کہانی ہے کراچی کے علاقے بھٹائی آباد کی رہائشی ارشاد بی بی کی جن پر ڈیر سال قبل شوہر کی موت پہاڑ بن کر ٹوٹی ساتھ ہی معذور بچوں نے غم بڑھا دیا بچے پیداشی طور پر معذور ہیں اور میری شوہر کا ڈیر سال پہلے انتقال ہو چکا ہے کورونا کے بعد ارشاد بی بی کی مشکلات ایسی بڑھیں کہ لوگوں کے گھر میں صفائی کا کام بھی چھن گیا پہلے میں کسی کے گھروں کا کام کرتی تھی کام بھی نہیں ہے اور میرے گھر میں اور کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے بچے بھی میرے چھوٹے ہیں کمرے میں موجود ٹوٹی چار بائی ہو یا ایک کونے میں رکھے خالی برطن سب ارشاد بی بی کی پریشانی کا مو بولتا سبوت ہیں یہ مکان ہے وہ بھی قرائے کا ہے دوسرا میں نے ہم نے قرائے بھی نہیں دیا یہ مالک مکان کہتے ہیں کہ قرائے کا بندوبست کرو ارشاد کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے جینا مشکل ہو گیا ہے کب تک پڑوس سے ملنے والے کھانے پر گزارا کریں کبھی کھانا ہے تو کبھی کھانا بھی نہیں ہے کبھی کوئی پڑوسی بچہ کھانا دے دیتے ہیں کوئی رات والا ساتھ ان کو جن والا تو بچوں کو وہ کھلا لیتے ہیں کوئی تو ہو جو مدد کو آئے اور مسائل سے نجات دلائے یہ ہے کہانی یہ ہے مسئلہ ارشاد بی بی کا معذور بچوں کی پرورش کیسے ہوگی کام کرتی تھی وہ سب چھن گیا کرونا تو اب آیا ہے لیکن ہمارے روئیے تو نجانے کب سے اتنے ہی خراب ہیں ایسے ہی دل خراش ہیں وہ خاتون گھر میں کام کرتی تھی اور اب وہ بھی جاتا رہا جن کے گھر وہ کام کرتی تھی اگر انہوں نے ان تک یہ نہیں پہنچ پا رہی تھی تو ان کا خوش تو خیال رکھ لیا ہوتا ان کو ایک مہینے کی تنخواہ دے دی ہوتی اپنا کام ہم خود کرنا جانتے ہیں کر سکتے ہیں مجبوری کے حالات میں کر رہے ہیں تو ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر تک ہماری مدد کے لیے پہنچ رہی تھی ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہئے سماجی کارکون سارم برنی صاحب ہم کو جوائن کر چکے ان سے بھی بات کرتے ہیں سارم بھائی میں ارشاد بی بی کی تکلیف کے اوپر ضرور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی ضرور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں پوچھنا چاہوں گی لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا کرونا آ گیا جی ڈسٹنسنگ کو انشور کرنا ہے بہت ساری احتیاط ہے اپنوں کو بھی بچانا ہے خود کو بچانا ہے یہ سب باتوں کو فالو کرنا ضروری یہ گھر گھر جا کے جو لوگ کام کر رہے تھے یا یہ جیسے ارشاد بی بی کام کر رہے ہیں کیا ایک مہینے کی تنخواہ دے کر ان کو چھٹی نہیں دی جا سکتی تھی کیا اس طرح سے ان کی تھوڑی سی ہیلپ نہیں کی جا سکتی تھی اور کیا صرف ارشاد بی بی ہی ہیں باقی بھی خواتین ہیں باقی بھی لوگ ہیں کہ جو اسی طرح کے مسائل سے دو چار ہیں پہلے ذرا ان کے بارے میں بتائیں گے پھر ہم ارشاد بی بی پہ بات کریں گے میری بہن آپ نے خود بہت اچھی بات سے بات شروع کی کہ کرونا تو اب آیا ہے اگر ارشاد بی بی کو ہم اسی سے ریلیٹ کریں تو ڈیڑھ سال ہو گیا اس کے میاں کو مرے ہوئے اور جو چارپائی یہ گھر کا حالم دکھایا جا رہا ہے یہ کرونا کے اندر نہیں ہوا یہ اس کا یقینا شوہر کی ڈیتھ کے بعد کا حال ہے کہ کوئی کمانے والا نیرہ کوئی سمالنے والا نیرہ اور یہ اس طریقے سے میار سے اپنے گرتے 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 آج اس حال تک کہ پہنچ گئے کہ محلے سے اگر کوئی روٹی دے دے تو کھا لیتے ہیں ادروائی سے روٹی بھی نہیں ہوتے ان کے پاس کھانے کو تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے میں کہتا ہوں شرم کا مقام ہونا چاہیے اور ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو اور یہ جو لوگ آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن تک یہ نظر نہیں آتے پہنچتے نہیں پھر ہماری آپ کی کوشش سے ان کی نگاہوں تک پہنچایا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ نارمل حالات میں کیوں نہیں جاگتے اور اگر نارمل میں نہیں جاگتے تو میں کہتا ہوں آج بھی نہیں جاگیا اگر آپ کرونا ایسے حالات میں جس نے دنیا کی چیزیں بدل کر کے رکھ دیئے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں جاگیں گے ایک طرف ہم سینٹائزر کی باتیں کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنس کی باتیں کر رہے ہیں اور دیگر چیزیں بتا رہے سمجھا رہے کیا ارشاد بیوی ایسی فیملیز کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ یہ سینٹائزر خریدے یہ ماس خریدے یہ جراسیم سے بچ سکے یہ گھر کو پاک صاف رکھ سکے یقینا نہیں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو یہ موت کو چھوڑ کے پہلے پیٹ کی پرواہ کرے گی پہلے یہ دیکھے گی کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں اور اس کے بعد پھر یہ سینٹائزر یا ان چیزوں کے پر جائے گی تو میرے خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے ایک ارشاد بیوی نہیں اگر میں اپنی بات کروں میرے پاس سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایسی فیملیز ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور یقینا اپنے ڈونرز کی سپورٹ سے ہی کر رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جہاں سے ہم لائیں گے اور آپ اس سپورٹ کو مینج کر رہے ہیں سارے بھائی ساتھی رہے گا مصدبی سکولر بلال قطب صاحب ہم کو جوائن کر چونکہ السلام علیکم قطب صاحب ایک خاتون ڈیڑھ سال ہو گئے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ایک بیوہ خاتون اپنے معذور بچوں کی پرورش کے لیے بڑی حمد جھٹا کے گھر سے نکلتی ہے لوگوں کے گھر جاتی ہے کام کرتی ہے پھر کیا ہوتا ہے وبا آ جاتی ہے شہر کے شہر بند ہونے لگتے ہیں لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر اس خاتون کا خیال کسی کو نہیں رہا وہ انتق میند کرتی رہی گھر گھر جا کے کام کرتی رہی پلٹ کے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جن لوگوں کیا اس نے خدمت کی تھوڑے پیسوں پر کی انہوں نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں وہ انتہائی پریشان ہے خاتون بلال بھائی ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے ہم صرف خدمت لیں گے اور تھوڑے سے پیسے دیں گے اور پھر بھول کے بیٹھ جائیں گے یہ بھولنے کی عادت ہمارے معاشرے میں کیوں ہوئے اس طرح سے بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ وبا جو ہے جس کو ہم کرونا کوویڈ نائنٹین کہہ رہے ہیں یہ اپنا ایک سمٹومیٹک چیز بن جائے گی میرے خیال میں یہ کرویڈ نائنٹین جو ہے یہ بڑا پرانا ہمارے پاس بے حصی کے عالم میں بھی ہم کرونا کے ہی پیشنٹ ہیں جو کام سارم کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ سارم کا کام نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے اور مدینہ ریاست میں تو اور خصوصی طور پر کام ہے جب یہ حکومت ناکام ہو جائے اور وہ تئیس سالوں تک ناکام رہے تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں آٹومیٹکلی جنم لیتے ہیں جیسے سارم ہے یا سارم کی آرگنائزیشن ہے اب دوسری صورت میرے خیال میں سمجھانے کی بات ہے اور وہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کرنا این اسلامی ہے اس پہ فتوہ ہے آپ نے اپنے ذرائع کے مطابق فیملی پلاننگ کرنی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب حکومت کسی بھی بیماری چاہے وہ بھوک کی بیماری ہو چاہے وہ کوویٹ کی بیماری ہو اس کے جب وہ علاج بتاتی ہے تو وہ امیروں کو ذہن میں رکھ کے بتاتی ہے بھوکے ننگے کو ذہن میں رکھ کے نہیں بتاتی اب اس کے لئے سینٹائزر اور گلف کا فتوہ کون سا مولوی ہوگا اس ملک میں جو دے گا نماز اور کھانا نماز فرض ہے کھانا فرض نہیں ہے نماز اور کھانے میں سے کھانا پہلے ہے نماز بعد میں ہے جب ضرورت زندگی روٹی کی پوری نہ ہو تو اللہ کے رسول نے تو کہا کہ اس سے تم فتوہ نہ لو وہ دین کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ دین جو ہے وہ منتظلزل ہو جاتا ہے وہ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے یہاں پہ ریاست کی ذمہ داری کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ان امیر لوگوں کی ہے پاکستان میں جنہوں نے پاکستان سے کمایا اور پاکستان سے باہر رکھا اور پھر ان لوگوں کی ہے جن کے پاس چاہے ایک وقت کی روٹی ہو وہ اپنی آدھی روٹی کو شیئر کرنے میں تو ناکام رہے لیکن نمازیں پوری پانچ کی پانچ بڑھتے ہیں بلاد بھئی ایک اور کومنٹ زیرا آپ نے بات ابھی کی پاپولیشن سے مطالق اور آپ نے بات کی جو کمبہ بڑھتا ہے اس سے مطالق میں آپ سے کومنٹ چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی ترجیہات میں ہے یہ لوگوں میں آگاہی دینا پاپولیشن سے مطالق لوگوں کو یہ بتانا کہ ریسورسز کا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں رزا رہے ہیں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے یہ مسئلہ اس وقت گلوبل ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں اگر تو پاکستان کے صرف بات کریں تو یہ مزاق کی بات لگتی ہے کہ حکومت کی ترجیہات ہے آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ آپ کو اپنی تبعی زندگی میں حکومت کی کونسی ترجیہ ہے جو نظر آئی ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے کرویڈ ہو چاہے آسپیٹلز ہو کچھ بھی ہو آپ کی ترجیہ کے حکومت کی ترجیہ صرف ایک ہے اور وہ ہے حکومت اور اس میں بھی ایک اور بات بلاڈ بی کتا کلامی کے معذر اس میں ایک اور بات جب ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لئے ان فیملیز کے لئے جو کہ متاثر ہوئی ہیں تو وہ ایک فگر دے دیتے ہیں کہ ساس پروگرام کے تحت ہم نے پیسے دیئے حکومت بھیکاری بنا رہی ہے حکومت اپورٹونٹیز لے کر نہیں آ رہی کہ وہ لوگ جو کہ متاثر ہوئے ہیں وہ کما سکیں خود کفیل ہو سکیں بجائے اس کے حکومت کہتے کہ ہم آپ کو صرف پیسے دے دیں گے محمد شوہر میں نے ساری زندگی فیزیبلیٹیز رپورٹ بنائی ہے میں اب بھی پروجیکٹ منیجمنٹ ہی پڑھاتا ہوں آپ مجھے اگر یہ پیسے دے دیں اور مجھے کہیں فیزیبلیٹی بنا کر دیں کہ اس ملک کے اندر ہر شخص روٹی کھا کے رات کو سوتے ہیں تو میں آپ کو وہ پریزنٹیشن بنا دوں گا اور میرا کپٹان اس سے خوش اور سیٹسفائی بھی ہو جائے گا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں جو سٹیٹسٹک میں آپ کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹیٹس کٹی کی ہے آپ بائیس کروڑ میں سے دو ہزار لوگوں کا سیمپل ٹیسٹ لیتے ہیں وہ بھی جھوٹا سچا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹیٹسٹک میں آپ مذاب کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ اور جو مرضی مسئیبت آجائے اس ملک کے خدا کے واسے جھوٹ بولنے سے تو باز آ جائیں ابھی تو روٹی چھوڑ دیں اس کے اس مالک کو جہاں وہ کام کرتی تھی اس کا اخلاقی پہلو چھوڑ دیں اس ملک میں جب حاکم ہی جھوٹ بول رہا ہوگا تو آپ نے عوام سے توقع کیا کرنی ہے جب تک عمر اپنا کورا لے کے بزاروں میں نہیں نکلے گا اور بھائی ملک ٹھیک نہیں ہوتا بلال بھائی ساتھ رہیے گا سارم بھائی ساتھ رہیے گا جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں مناظر آپ نے دیکھ لیے گھر کا حال کیا ہے پریشانی ارشاد بی بی کی ہم ان سے بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں سارم بھائی ساتھ ہمارے بلال قطب صاحب ہمارے ساتھ ارشاد بی بی کی پریشانیاں کیا ہیں ہم نے جان لی ہیں اب ان سے بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفر در بریک اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارشاد بیگم کی ان کی پریشانی کی ان کے دکھ کی اور ظاہر ہے کرونا کے بعد اور لوگ ڈاؤن کے بعد جس طرح سے لوگ متاثر ہوئے ہیں خاندان کے خاندان متاثر ہوئے ہیں اور ایسے میں ہم نے آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دینا ہے سارم برنی ٹرسٹ جس طرح سے وہ فیسلیٹیٹ کرتا آیا ہے بہت سے گھرانوں کو اس سے مطالق ہم نے پہلے بھی کئی کہانے شیئر کی اور اس وقت بھی ہماری سکرین پر نمبرز بھی فلیش ہو رہے ہیں تاکہ ان نمبرز کو فالو کر کے ان سے کانٹیک کر کے آپ ارشاد بی بی کی مدد کر سکیں اور بہت سے لوگ ہیں ظاہر ہے مدد کرنا چاہتے تو ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ فور ڈونیشنز ہم اس وقت فلیش بھی کر رہے ہیں سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل اور جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان کے مسائل ہیں آپ کی تھوڑی ہیلپ بھی ان کے لیے بہت میٹر کرتی ہے یہ ذہن میں رکھے گا سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ارشاد بی بی سے میں بات کرنا چاہ رہے تھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری بہت سارے مسائل ہیں بہت پریشانی میں آپ میں نے دیکھا بھی میں نے آپ کا گھر بھی دیکھا آپ کے بچوں کو بھی دیکھا آپ کیا چاہتی ہیں خود آپ کیا سوچتی ہیں کہ میرے یہ مسائل ہیں اور اگر کچھ انتظام ہو جائے تو میرے یہ یہ مسائل حل ہو جائے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بچوں کو دو اقت کا کھانا ملے اور میرے بچوں کا مستقبل صحیح ہو اور میرے بچوں کی پڑھائی ہو اس وقت سے جینا جاتی ہوں رہنا چاہتی ہوں سہی اس کی بھی بتائیے گا آپ کے بچوں کی صحت سے متعلق ظاہر ہے ان کے علاج سے مطالق بھی تو آپ کو سپورٹ چاہیے ایسا ہی ہے تھوڑا سا بتا سکتی ہیں دو بچے وہ معذور ہیں ان کا علاج کا بھی کچھ تو چاہیے تو ان کے علاج سے مطالق یعنی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ علاج ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کے پاس گئے آپ نے ان کو لے جا کے کیا کہا ڈاکٹرز نے نہیں ہم نے نہیں دکھایا ڈاکٹرز کو بھی نہیں دکھایا اور آج کل یہ جب سے لوگ ڈاون ہو آیا ہے مجھے بتائیں کہ آپ تب سے تب سے کیا سچویشن ہے لگتا ہے ہم بہت پریشانے جگہ کا کرایا نہیں ہے اور بہت مطلع ہے پہلے آپ کام کیل کے جاتی تھی گھر سے باہر جب آپ کام کرنے کے لئے بچوں کو دیکھ بھال کون کرتا تھا کوئی نہیں ہے چھوڑ کر چلی جاتی تھی وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی کام کرنے کے لئے بچے آن اٹینڈڈ گئے یہ بہت بڑی پریشانی ہے لیکن کرنے سارم بھائی سے پہ جانا ہے سفل ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا اشارت بی بی آپ سے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہ رہوں گے کہ آپ کا گھر کا خرش کتنا ہو سکتا یعنی اگر مدد کی جائے تو کتنی منتھلی آپ کی مدد ہو جس کی وجہ سے آپ کو ہوگا کہ بچے کھانا بھی کھا لیں گے گھر کا کرایا بھی آپ ادا کر دیں گے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیں گی سارم بھائی سارم بھائی یہ ساری کی ساری بات آپ ہم کو سمجھائیے پرمنت کتنی مدد ہونی چاہیے کہ آپ سب کو مینج کر پائیں اور لوگ آپ کو ہیلپ کیسے کریں آپ تک پہنچے کیسے یہ بھی بتائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے اس کے ساتھ پرابلم ہے اس کو تو اصولی طور پر باہر ہمیں نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے چھوٹی چھوٹے سارے بچے آپ نے دیکھا ہوگا اسکرین پر پھر معذور بچے ہیں تو ان کو کون دیکھے گا ایسا نہ ہو کس دن گئی ہو کام اور آئے تو کچھ اوری گھر میں ایک نئی پرابلم کریئٹ ہوئی ہو تو اس کو گھر میں روکتے ہوئے اس کو سپورٹ کرنی ہے اور رہی بات لیٹنے کی جگہ نہیں ہے وہ ڈاکٹر کو کیا دکھائے گا دکھا بھی دے گا تو پھر اس کے جو دوائیاں ہیں جو ٹیسٹ ہیں وہ کہاں سے کروائے گا پوسیبل ہی نہیں ہے دوسرا میں اس کا کوئی ایک خرچہ نہیں بتا سکتا ہاں بیس پچھے زار پر اگر اس کو مہینہ مل جائے تو اس کا گھر بار کھانا پینا وہ سسٹم تو چل جائے گا لیکن بچوں کا ٹریٹمنٹ سالوں چلے گا لیکن ظاہر ہے اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت تو ظاہر ہے گھر میں بھوک ہے یہ وہ بھوک ہے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کرونا سے بچ گئے بھوک سے مر جائیں گے اور یہ بھوک ہے جو کہ بتا رہی ہے ہمیں کہ واقعی لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں اتنی بری حالت ہے کہ کھانا چاہیے جب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا چاہیے کتنے پیسے چاہیے تو وہ جواب صرف اتنا سا کرن کہ صرف بچوں کو کھانا مل جائے بچوں کو کھانا مل جائے تو جو لوگ ہم کو ابھی دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ ہم کو ابھی دیکھ رہے ہیں نمبر ویب سائٹ دو نو آپ کے سامنے یہ رمضان کی ساتھ ہیں ارشاد بی بی کی مشکل آپ کے سامنے ہے سارم بھائی ایک بڑی سپورٹ بن کے آپ کے فنڈز کو مینج کر کے ان خاتون کو سہولت دے سکتے ہیں ان کے بچوں کو علاج دے سکتے ہیں ان بچوں کے پیٹ میں روٹی جا سکتی ہے ان کو پانی ملتا ہے یہ پانی پی کے کوئی محلے والا روٹی دے دیتا ہے یہ روٹی کھا کے سو جاتے ہیں اور اگلے دن کا ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا اگلے وقت کا ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہ وقت ہے اس کو اویل کیجئے یہ نمبر آپ کے سامنے ہیں ویب سائٹ آپ کے سامنے ہیں فون کر سکیں فون کریں ان سے رابطہ کرسکے کسی دوسری طرح رابطہ کریں سارم برنی ٹرسٹ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے ارشاد بی بی کی مشکل کو ان کی دقتوں کو کم کرنے کے لیے کھڑا ہے سارم بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو اکثر کالز آتی ہیں کہتی ہیں ہمیں اس کا نمبر دے دیں ہمیں اس کے گھر پہنچا دیں یہ ممکن نہیں کہ دیکھیں ایک طریقے کار سے کام ہوتا ہے اس طریقے کار کے لیے آپ اداروں کے ساتھ جڑیں ہاں ادارے سے بولیں کہ ہمیں اس کے جو اینا ڈیٹیل بتاتے رہیں ہم آپ کو متواتر منتلی بیسس پہ آپ کو تمام ڈیٹیل بتاتے رہیں گے کہ آج کس پوزیشن پہ کل کس پوزیشن پہ آنے والے دنوں میں وہ کس کدر کھڑے ہوں گے وہ فیملی وہ سب آپ کو دکھاتے اور بتاتے رہیں گے اور لوگ ہمیں سپورٹ کریں ایک ارشاد بیوی کے لیے نہیں یہ ادارہ ہے ادت صبح سے شام کتنی ارشاد بیویاں ہوتی ہیں میں بتا نہیں سکتا یہ تو ہم مجبوراً اکہ دکھا آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سے لوگ ہیں کس طرح ان کو ہیلپ کرتے ہیں کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے سارے بھائی بعض لوگ اس بات پر ابھی تو انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ہیلپ کیے تو اب آپ ہم کو وزٹ کرائیے ہم پوسنلی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا گھر چلا رہا ہوں میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں نہ کریں وزٹ کے لیے ہمارے پاس آئیں ہم ان کو وزٹ کروائیں گے ملوائیں گے کن سکولز میں پڑھ رہے ہیں کس کنڈیشن میں سب کچھ بتائیں گے بس دینے والا ہاتھ نہ اللہ ہی کی طرف سے رکھیں اور ادارہ اس وقت وہ رول ہی حدہ کرتا ہے کہ ایک طریقے سے لے کر کے چلتا ہے اس گھر کو اس گھر کو کسی بھیکاری کا گھر نہ بنا دیں اس وجہ سے بس منع کرتے ہیں اور اتنی سپورٹ نہ پہنچا دیں کہ اس کی ضرورت سے زیادہ پہنچ جائے اگر کرن بین دو منٹ ہو تمہیں ایک واقعہ آپ کو سنو اس پہ آپ کو چلیے پلیز پلیز ایک چینل نے ایک پرگرام بنایا کافی سال پہلے میں نے منع بھی کیا ڈائریکٹ نمبر نہیں دینا اس کے آپ یقین جانے وہ ایک ایسا دردناک کیس تھا کہ لوگوں نے بے انتہا مدد کر دی اتنی مدد کر دی اتنی مدد کر دی کہ وہ سب پیسہ بھی تباہ ہو گیا اور اس گھر میں آپس میں قتل بھی ہو گئے تو اس لیے آپ کو منع کرتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی جب آپ نے یہ بات کی کہ اداروں کی مدد کی جائے کیونکہ ادارے دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ کس فاملی کو کتنی سپورٹ چاہے پھر آپ انہوں کو تو پتا ہوتا ہے کتنی سپورٹ چاہے پھر آپ اس حساب سے ان گھروں تک وہ راشن ہو وہ مالیٹی ٹرامز میں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا آپ کر پاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے بھی میسیج کیا تو میں انہوں نے بھی یہی کہوں گا کہ آپ سارے بھائی سے کانٹیکٹ کریں ان کو اپنے اتیاد دیں اپنی زکاة دیں جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس خاندان تک پہنچا سکیں جس کو اس وقت ضرورت ہے یعنی اتنی ضرورت جتنی ہے وہ پوری ہو جائے یہ بھی نہ ہو کم اور یہ بھی نہ ہو کے زیادہ انہوں نے سارے میں بہت شکریہ ارشاد بی بی آپ ساتھ موجود ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کے مسائل اللہ کرے آپ کی یہ پریشانی ہے اللہ جلد حل کرے اللہ ہے حل کرنے پہ آئے تو چھٹکی بجائے ہیں ہم اور بس اللہ سے دعا کریں اور اللہ وسیلہ تو ہمیں ہی بننا ہے تو ہمیں مدد بھی کرنی ہے ہمیں اپنا خیال بھی رکھنا ہے روز یہ کہتے ہیں آج میں کہہ رہی ہوں اگر گھر سے باہر جائیں تو محتاط ہو کر جائیں اور کل تو ہمیں آپ سے ملنا ہی ہے نا کل تک کے لیے اللہ حافظ